وظائف کے لیے وظائف السالحین اوفیشل کو سبسکرائب کریں وظائف السالحین اوفیشل نحمدہو ونسلی ونسلم علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الراجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جمادستانی کی پہلی سنوار اور پیر جو ہے اس کا ایک ایسا مجرب عمل آپ کو دے رہا ہوں کہ اگر آپ نے یہ عملیں مختصر کر لیا اللہ رب العزت آپ کو مقبولیت اور محبوبیت عطا فرمائے گا آپ کو بلندی عطا فرمائے گا آپ کو مخلوق کے دلوں میں محبوب بنا دے گا اور آپ کی ہر مراد اللہ پورا فرمائے گا جو آپ دعا کریں گے یہ مجرب عمل کر کے وہ دعا رد نہیں ہوگی یاد رکھیں سنوار کا دن کوئی بھی سنوار کا دن آئے وہ بہت خاصیت کا حامل ہے ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآسحابہ وسلم جو ہے وہ سنوار کے دن پیدا ہوئے اگر آپ کہیں کہ ملاد رسول کا دن کونسا ہے آپ سے کوئی پوچھے کہ ملاد رسول کا دن کونسا ہے ہمارے نبی کی پیدائش کا دن کونسا ہے تو ہمارے نبی کی برت ڈے کا دن کونسا ہے تو آپ برت ڈے جو ہمارے نبی کا ہے وہ سنوار کا دن ہے وہ پیر کا دن ہے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے تھے سنوار کا دن تھا بخاری شریف کی حدیث بتا رہی ہے ہمارے نبی سے صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ روزے سے ہیں آپ نے فرمایا ہاں پوچھا یا رسول اللہ کس وجہ سے کہ آج رمضان تو نہیں ہے کوئی خاص دن بھی نہیں ہے آپ نے فرمایا کہ آج پیر کا دن ہے اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیر کا دن پیدا ہوا میں پسند کرتا ہوں کہ اپنی پیدائش کے دن روزہ رہا تو آپ مسلمانوں کو چاہیے پیر کا دن جو ہے وہ دعاوں کا دن ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے پیدائش کا دن ہے اس دن کو نظر انداز نہ کریں سال میں ایک دن خالی وفا پیدائش رسول کا ذکر کرنا ملاد رسول کا ذکر کرنا یہ سنیت نہیں ہے بلکہ ہر پیر کو ہمارے نبی کا ذکر کریں ہر دن ہمارے نبی کا ذکر کریں یہ اہل سنت ہونے کی نشانی ہے یاد رکھیں عرب کے لوگ آج بھی پیر کے دن وہاں آپ مکہ اور مدینہ میں دسترخان بچھتے ہیں اور عرب لوگ روزہ رکھتے ہیں کہ آج ہمارے نبی پیدا ہوئے ہم ملاد کے دن روزہ رکھیں تو یہ مختصر عمل ہے آپ نے سنوار کے دن کرنا ہے اور جماد السانی کی پہلی سنوار کو کرنا ہے چاہے دن کریں چاہے رات کو کریں یہ قرآن پاک کی آیت ہے بہت آسان ہے آپ اس کو یوں پڑھ لیں اسی کی حمد ہے آسمان اور زمین میں اللہ کی حمد اللہ کے رسول کی تعریف ہے اور جو نبی اور اللہ کی تعریف کرے گا اس کی تعریف ہے تو آپ اس کو ستر بار پڑھ کے دعا کریں اور کہیں یا اللہ تیرے نبی پیدا ہوئے سنوار کے دن ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں تیری شان کو بیان کرنے والے ہیں تو ہمیں عزت والا بنا دے شان والا بنا دے ہمارے یہ مسئلے حل کر دے جو دعا کریں گے وہ دعا بھی قبول ہو جائے گی اور اللہ لوگوں کا مقبول اور محبوب بھی بنا دے گا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم